سلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کچن نہ تو یہاں پر گھی جائے گا نہ بٹر جائے گا نہ آئل جائے گا پھر بھی ہم کریم پف اتنے کرسپی اتنے زبردست اتنی زبردست خستہ لیئر کے ساتھ ہم کس طریقے سے بنائیں گے تو آج میں آپ کے ساتھ وہی سیکرٹ ریویل کرنے والی ہوں بہت آسان ریسپی اور اس کی کناش کریم ہم کیسے بنائیں گے اس کی فیلنگ چاکلیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اپنے وائٹ کریم ہی کے ساتھ کرنے ہوگی تو بہت نیو ریسپی ہٹ گے یہ میری اپنی ریسپی چھوٹی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگ اسے ضرور سے ٹرائے کر سکے اس کی اوپر کا لیئر کرسپ کیسے آئے گا ٹیمپریچر کتنا رکھنا ہوتا ہے کتنی دیر میں جو ہے نا اس کو ہم لوگوں نے کس کس سٹیپ سے گزارنا ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ ہم نے لے لیا ہے میدہ چھوٹی ریسپی دے رہی ہوں ہر کوئی بنا سکتا ہے 250 ml والا کپ ہے اور یہاں میں نے دو کپ لے لیا ٹھیک ہے اگر آپ کپ کی میجور کرو گے تو کپ کو ہلکہ ہلکہ فیل کرنا آپ نے پریس نہیں کرنا اویل ایٹ کیا ہے گرامی ریسپی بھی ہے آپ کو یہاں کپس میں مل رہی ہے سالٹ ایٹ کیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے پاوڈر شوگر پاوڈر شوگر 1.5 ڈیبل سپون تک اس کے اندر جائے گی ٹھیک ہے دارے دار چینیوز کرو گے تو سائی سے میکس نہیں ہوتی مجھے فیل ہوتا تو میں جو ہوں اس کے اندر پاوڈر شوگر کا یوز کر دارے دار چینیو لے کے پیس لے گے کھولی پراتھ یوز کرو گے بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے آٹے کو جیسے گھر میں گونتی ہو نا آٹا ویسے نورمل ہی گونتا ہے لیکن اس کو نورمل سے ہٹ کر تھوڑا سا ٹائٹ ہاتھوں سے گوندیں گے تاکہ تھوڑا سا سخت ایکسٹرا سخت نہیں کرنا دیکھو میں نے ایک کپ پانی لیا تھا تو ایک کپ میں سے بھی 4 ٹیبل سپون بچ گیا تھا تو کوئی میدہ کم پانی لیتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے بس پانی گنگونہ گرم ہونا چاہیے نورمل پانی کے ساتھ اس کو نہیں دو بنائیں گے اب آپ نے ٹائٹ ہاتھوں کے ساتھ اس کو نیٹ کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ آپ نے اس طرح سے نیٹ کرو گے کوئی میدہ وغیرہ ڈسٹ نہیں کرنا ہے اور اس طرح سے یہ بہت سموث ہو جائے گا اس پر لائننگ ریکس ختم ہو جائیں گے آپ کے نیٹ کرنے کے دوران ہی تو یہ بہت مین سٹیپ ہے جو بتا رہی ہوں اس کو کور کر کے فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے ایک گھنٹے بعد آپ نے نکالا سرفیس پر ہلکا سا آپ نے بٹر وغیرہ یا آئیل وغیرہ کچھ بھی لگا دو گے اور اس کو آپ نے بیل لینا ہے بیل لن سے بیل سکتے ہیں اور بیل لن کے بغیرہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے سٹریچ کرتے جانا ہے ہلکیاتا سٹریچ کرو گے آپ نے اتنا اچھا اس کو گھوننا ہے کہ اسٹیل لازمی ہے گھنٹے کا دو گے تو یہ کام کرے گا اچھا یہ میں نے لے لئے شورٹننگ شورٹننگ کا میں نے میتھر آپ لوگ کو بنانا بتایا ویڈیو اپلوڈ ہے لنک آپ کو دسکرپشن باک سے مل جائے گا تو کوئی گھی کوئی بٹر کوئی مہنگی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو بالکل سے شورٹننگ سے بنا سکتے ہو تو شورٹننگ کا لینک ڈسکرپشن باکس میں ہے آپ لوگ جا کے ضرور سے بناو اس کے بعد آرام سے آپ لوگ کو اس طرح سے بنا سکتے ہو آچھا فولڈنگ کرنی ہے دو بار لمبائی میں پھر دو بار اس کو فولڈ کر دینا ہے فریزر میں رکھنا ہے آدے گھنٹے کے لیے آدے گھنٹے بعد دوبارہ نکالنا ہے وہی سٹیپ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ریپیٹ کرتے جاؤ گے آپ بیلن سے بھی کر سکتے ہو جب تھوڑا سا بیلن کر لوگے تو اس کے بعد آپ ہاتھوں سے سٹریچ کر لوگے نیچے آپ نے ہلکا سا شورٹننگ لگا لو ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے کوشش کرنی آئل وغیر نہیں لگا شورٹننگ سے ہی سارا کام کرو گے تو بیسٹ ہو جائے گا آپ نے دونوں ہاتھوں کے سٹریچ کرتے ہو اس کو پھیلا لینا ہے بہت ایزی لی ہو جاتا ہے اچھا اس پہ کتنی لگے گی شورٹننگ دیکھو میں تین انگلیاں تین فنگر سے لے رہی ہوں اور اس کو بس پھیلا رہی ہوں برش سے لوگے کوئی پتہ نہیں زیادہ کم لگ رہا ہے تو بس اس طرح سے ہوتا ہے تکریباً 3 ٹی بل سپون ایک لیر میں چلا جاتا ہے پھر دوبارہ سٹیپ کرتے ہیں دوبارہ 3 ٹی بل سپون چلا جاتا ہے کبھی 7 بھی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ہاتھوں سے چھے اس کو مکس کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ایک سائٹ فول کی اس کے اوپر آپ نے پریس کیا پھر دوسری سائٹ اس کے اوپر رکھی اور اس کے بعد اس کو ایک سائٹ سے فول کیا اپنی سائٹ سے اور پھر سامنے والی سائٹ سے تو یہ ہم نے پیک کر کے سکوائر بنا لیا یہی سٹیپ آپ نے دوبار کرنا ہے اچھا دوسری بار جب کرو گے تو آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے دوبارہ رکھنا ہے ٹھیک ہے پہلا ایک گھنٹہ رکھو گے ریسٹ کے لیے اس کے بعد دو کے بعد آدھا گھنٹہ پھر دوبارہ ایک گھنٹہ لازمی سے آپ نے ریسٹ دینا ہے ریسٹ نہیں دو گے یہ پھٹ جائے گی یہ سیٹ نہیں ہوگی اب میں نے ایک ٹوے لے لیا اس کو میں نے گھی سے گریس کر لیا ہے آپ نے یہاں پر شورٹنگ لیلو گھی لیلو کچھ بھی لیلو اوئل نہیں لینا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے میں نے دوبارہ سے اس کو نکال لیا اب جو گھنٹہ میں نے فریزر میں لکھا میں نے اس کو نکالا کاؤنٹر پہ ہلکا سا میں نے یہاں پر گھی لگا دیا ٹھیک ہو گیا تاکہ یہ مجھے پرابلم نہ کرے میں اسے ایزی لی جو ہے کٹ کر سکوں تو کریم پف کے لیے یہ نوزلز آتی ہیں یہ ایزی لی مل جاتی ہیں مجھے ہنڈرڈ روپیز ایچ ملی ہے میں نے خود جا کر کہاں سے لی تھی آمیون فارنیشن کے سامنے جتنی بھی شاپس ہے وہاں سے میں نے بائی کی تھی تو آپ لوگ کہیں سے بھی لوگیں ون ٹوئنٹی ون ٹھرٹی تب کی ایزی لی مل جاتی ہیں ہنڈ کے بعد میں نے یہ ریسی پی ٹرائی کی تو میں کپس بھی بنا دی تھی مجھے آج بھی آدھ ہے میں اس ریسی پی کو مشا کپس بنا دی تھی چائے والے کپس ہوتے ہیں جو مگ ہوتے ہیں وہ دو کپ مگ کے لے کے تو میں اپنے حساب سے خود ہی میں اس کے اندر ڈال دی تھی آئل وغیرہ سب کچھ تو اس طرح سے جو ہے آپ نے پیزا کٹر سے کٹ کر لینے لگانے کا میتھر آپ کو میں زیادہ طریقے سے دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے دیکھ لو جو کورنر ہے نا کون کی جو کورنر ہوگا ٹھیک ہے یہ کون بنا ہوگا اس کے کورنر سے آپ نے سٹارٹ کرنا پھر آگے لیتی آنا ہے اچھا اس کا ایک چو ہوگا وہ ہاف پہ لگے گا پھر دوبارہ آپ نے اسی سے دوبارہ فولڈنگ کرنا شروع کرنی ہے یہ دیکھو میں ابھی کلوز سکے دیکھاتی ہوں آپ چاہے پٹی کو لپیٹو اور چاہے آپ کون کو فولڈ کرو ادھا اور دھا کون کو کرو یا پٹی کو کرو ایک ہی بات ہے اچھا یہ پٹی کھل بھی جائے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھو جہاں فولڈنگ ختم ہوگی وہیں سے آپ نے دوسری اور تیسری پٹی اٹھانی ہے اور اس طرح سے اور جو کورنر ہوگا جو نیچے والا موٹا سائز ہوگا سائیڈ ہوگا اس پہ آپ نے دو تین کوٹ کرنے تاکہ کورنر بڑا اچھا بن جائے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے تو یہ دیکھو میں اس لیے کلوز دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر وہ آپ کو باریک لگے پوری پٹی ہاف لپیٹ دو اس کے اوپر اور کورنر اچھے بننے چاہیے اچھا میں نے اس دو کو نا ہاف کر لیا تھا ہاف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ایزی ہو جائے پوری کو بھی بیل سکتے اسی طریقے سے ٹھیک ہے میں نے ہاف کر لیا اور پیزا کٹر سے اس کی اچھا ڈیڑھ انچ یا ایک انچ کر لو آپ کی اپنی مرضی سے زیادہ چوڑی نہیں کرنی ٹھیک ہے تاکہ جتنی زیادہ بلی ہوئے ہوں گے اس کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ لگا لیا اچھا میں نے ٹو تھٹی پہ اوپر نیچے کی روڈ آن کر کے اون کو پری ہیٹ کر لیا اب اسی طرح سے اس کے اوپر میں نے سے بیک کر لینا تقریباً بیک کرنے یہاں پہ تھٹی فائیب سے فورٹی منٹ لگ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے اس کو رکھ دیا مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک واش لگایا ہی نہیں زردی لگانی ہے انڈے کی زردی آپ نے برش کرنی ہے تو میں نے نکالا اس کو انڈے کی زردی لگائی اس کے اوپر اور اگین میں نے اس کو رکھ دیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر جو کلر ہے نا وہ بہت خوبصورت پتیلہ میں بھی ایسے آ جاتا ہے اور اس میں بھی آ جاتا ہے پتیلے کو پہلے دس سے پندرہ میرات آپ نے اچھے والا پری ہٹ گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر رکھو گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دم والی آن سے تھوڑی سی زیادہ آنچ پر ہی بنے گی کم سلو فلیم کے اوپر یہ نہیں بنے گی ٹھیک ہے آپ لوگ کلر دیکھ رہے ہو شاہین دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت زبردست ہے اور آپ لوگ اس کا لک دیکھ سکتے ہو صرف آپ نے اس کو پانچ منٹ کریس دینا ہے میں نے دو منٹ کریس دیا تھا کیونکہ میں نے جو تھا اور بھی بہت سارے کام تھے میں نے کہا یہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیرے کر دوں کافی فرمایشیں آ رہی تھی یہاں پر کیا کیا کون نکال لے گا بس آپ نے اس کو پکڑنا ہے کون کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے بہت ایزی لی ہے کوئی اس پر مشکل نہیں ہے اور یہ ایزی لی نکل آتا ہے یہ خود ہی سائٹ چھوڑ دیتا ہے اندر سے یہ بلکل چپکتا وغیرہ نہیں ہے اس کو میں آپ دیکھو اندر سے کتنا اچھی لیئرنگ نظر آ رہی ہے بہت اچھی شیپ یہ ہول کرے گا تو یہاں پر یہ ریڈی ہے اب ہم اس کی کریم ریڈی کر دیتے ہیں تو آپ لوگ اگر بیکنگ کی کلاسیز جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پیزا کی کلاسیز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پیٹ کلاسیز آویلیبل ہیں آپ لوگ اس برس اپ نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ hair oil لینا چاہتے ہیں تو hair oil کے لیے بھی آپ لوگ اسی نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر چوکلیٹ گاناش کافی ساری بنا کر رکھی ہوئی اس کے اندر میں نے کیا کیا ٹیٹر پیکی ہاف کریم ایڈ کر دی آپ چاہتے ہیں ویپنگ کریم ایڈ کر دو یا ویپنگ کریم لے لو آپ تقریبا ون کپ اس کو اچھے سے بیٹ کر دو اس کے اندر گاناش دال دو نہیں دو سمپل کریم یا دو اس کے اندر چیز کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ تو آپ کے اپنی مرضی آپ لوگ کسی طرح سے بھی فیلنگ کی کریم لگا سکتے ہیں اس کو یہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے کلر اتنا اچھا کیسے آئے گا انڈے کی صرف آپ نے زردی لگانی ہے انڈے کی صرف اپنے اس کے اوپر انڈے کی زردی دوبارہ سے برش کر دینی اور دوبارہ سے اس کو بیک کر لینا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اگر دو منٹ کے لیے آپ اس کو ایک منٹ کے لیے باہر بھی نکالتے ہیں تو یہ ہمارے کیم پپ بلکل ریڈی ہیں اسے ضرور سے آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور سے دینا ہے اور میرا دوسرا چینل پیاری روکایا ولوگ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں وہاں میں بیوٹی سے ریلیڈیڈ بہت سیکریٹ ریسپیز ریسپیز ہوتی ہیں بہت سیکریٹ ٹیٹوریل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے ضرور جوائن کرنا انسٹرگرام کو جوائن کر لیں وہاں بہت ساری اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں اللہ حافظ